اسلام علیکم سامین پندرہ سفر المدفر اور دو ستمبر ہے خبر کا عنوان ہے ملی کونسل کے وفد نے گاؤں خوبہ پر منصور پر کا دورہ کیا یہ وہی گاؤں ہیں جہاں کچھ دن پہلے ایک خاتون ٹیچر نے التمش نامی بچے کو اسی کے ساتھیوں سے پٹوا دیا تھا اور اس دوران غلط الفاظ بھی بولے تھے اس خاتون کے خلاف ایسی حل کی دفعات و مقدمات درج ہوئے ہیں کہ اس کی گریفتاری کی اب تک نوبت نہیں آئی ہے وہ آرام سے اپنے گھر میں ہیں البتہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو جو اسکول ہے اس کو بند کیا جائے گا اور بس اس دوران آل انڈیا ملی کونسل کے خیر سگالی وفد نے مغربی یو پی کے زیرہ مدفنگر کے گاؤں خوبہ پر منصور پر کا دورہ کر کے متاثر اہل خانہ کو تسلی دی ہے اور کچھ جزبی امداد بھی کی ہے یہ وہی گاؤں ہیں جہاں کچھ دن پہلے خاتون ٹیچر نے مسلم سماج کے ایک بچے کو اسی کے ساتھ جو سے پٹوایا تھا اس دوران خاتون ٹیچر نے غلط الفاظ بھی بولے تھے اس وفد میں مولانا ڈاکٹر عبد المالک موقعی سی قاضی عدیل مفتی مجیب نائف شدر ملی کونسل خطلی قاری زیادین حاجی اسران سیفی نادردانہ مولانا سلمان ندوی مفتی بوبکر وسیم بھائی حافظ ابراہیم رحمتی حافظ مصروف رحمتی وغیرہ شریک رہے